بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم ترین اور بڑی سیاسی ڈولمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان فیاض راجہ دوستو اہم ترین معاملہ ہے خیبر پختنخواہ کے بلدیاتی اندخابات کے نتائج کا اور آج الیکشن کمیشن اکام کی جانب سے اس حوالے سے ایک اہم ترین اعلان کیا گیا ہے لیکن میں حیران ہوں کہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے اس کی کوریج نہیں ہو پائی اس حوالے سے مزید کچھ تحقیقات کرتے ہوئے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں الیک کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اکام کی جانب سے کہ خیبر پختنخواہ کے بلدیاتی اندخابات کے نتائج ابھی تک فائنل نہیں ہوئے اور نہ ہی اس وقت تک جو نتائج ٹی وی چینلز پہ آ رہے ہیں وہ فائنل ہیں بلکہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو فائنل نتائج ہیں جو پہلی جو ہے وہ پارٹی پوزیشن ہے وہ چوبیس دسمبر کی روز جو ہے وہ سامنے آئے گی اور اس کے بعد پھر جو آزاد امیدوار ہیں ان کو بھی وقت دیا جائے گا تین سے چار دن کا اور اس کے بعد ا اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے صورتحال واضح ہوگی اور جو مکمل ایک نمبر گیم ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے کہ پاکستان طریقہ انصاف اور جمعیت علیہ السلام اور دیگر سیاسی جماعتوں نے کتنی نشستیں حاصل کی ہیں وہ تفصیلات اکتیس دسمبر سے پہلے آئیں گی اس وقت تک فائنل نہیں ہے اور ایک اور اہم اعلان بھی حکام کے جانب سے کیا گیا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ری پولنگ بھی ہو رہی ہے بعض جگہوں کے اوپر ری کاؤن بھی ہو رہی ہے یہ معاملہ نہائی تاہم ہے کیونکہ پشاور اور بنو کے حوالے سے خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کی تحصیل میر کے اوپر نظر ہے ان دونوں جو سیٹیں ہیں دونوں کے حوالے سے دونوں حلقوں کے حوالے سے الیکشن پیشن پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ری پونٹ جو ری کاؤنٹنگ ہے اور جو ری پولنگ ہے وہ متوقع ہے اور ایک جگہ پر تو اعلان بھی کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے یہ سارا بیگرونڈ سمجھ لیں کیونکہ جو ڈیٹس آئی ہیں اس میں چوبیس دسمبر کی ڈیٹ ہے پھر اکتیس دسمبر کی ڈیٹ ہے پھر سولہ جنوری کو دوسرا فیز ہے کے پی کے اندر بلدیاتی نخابات کا اٹھارہ ازلا میں وہاں بھی تحصیلیں ہیں ستر کے قریب اور اس کے بعد ایک سو تیس سزائے دن مکمل تحصیلوں کا جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر پتا چلے گا دوسرے فیز کے بعد کہ پارٹی پوزیشن پورے صوبے میں کیا ہے اس وقت حدوری پو پوزیشن ہے اور اکتیس جنوی سے پہلے یہ صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں تا کہ یہ معاملہ سارا آسانی سے سمجھ آ جائے کہ الیکشن ہوئے کہاں پہ اور کہاں بھی ہونے باقی ہیں اور اس وقت تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں پارٹی پوزیشن کے حوالے سے کیونکہ بے شمار کنفیشن جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ہم وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جناب معاملہ یہ ہے کہ سات ڈیوینز ہیں خیبر پخت تم خواہ کی جس میں پشاور ڈیوین ہے مردان ڈیوین ہے مالاکنڈ ڈیوین ہے کوہار ڈیوین ہے ہزارہ ڈیوین ہے ڈی اے خان ڈیوین ہے اور بنو ڈیوین ہے اب اس میں کس ڈیوین میں کتنے ازلاع ہیں اور کہاں کا انتخابات ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جناب پشاور ڈیوین کے اندر پشاور کا زلہ ہے چارصدہ کا زلہ ہے نوشیرہ ہے محمد ہے اور خیبر ہے یہ دونوں قبائلی لگا جات تھے اور آپ اس ڈیوین کے اندر یہ شام پولنگ ہوئی دوسری ڈیوین ہے مردان یہاں پہ مردان اور سوابی اس کے ازلاع ہے یہاں پر بھی پولنگ ہو چکی مالاکنڈ ڈیوین میں صرف دو ازلاع میں پولنگ ہوئی ہے بونیر اور باجوڑ کے اندر اور جب کے دوسرے فیز کے اندر چترال اپر چترال لور اپردیر لوردیر مالاکنڈ شانگلہ اور سوات یہاں پر جو ہے وہ ابھی پولنگ ہونا دوسرے فیز میں باقی ہے جو کنتہائی ہیں میں آگے پڑھیں تو کوہارڈ ڈیوین میں کوہار� پو کے زلے کے اندر اور کرک کے زلے کے اندر پولنگ ہوئی ہے جبکہ دوسرے فیز کے اندر جو کبائلی علاقہ جات کے دو علاقے دو ازلاع کوہارڈ ڈیوین میں شامل ہیں یعنی کہ کررم اور ایک زئی یہاں پر ابھی دوسرے فیز کے اندر پولنگ ہونی ہے مزید آگے پڑھیں تو ہزارہ ڈیوین جو کہ ایک بڑا ڈیوین ہے یہاں پر ابھی تک صرف اور صرف پیرے مرلے میں صرف اور صرف ہریپور کے اندر جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے زلہ ہریپور کے اندر جبکہ منسیرہ ایبٹ آباد بٹگرام تورغر لور کوہستان اپر کوہستان کولائی پاس اور یہ جو اجلاں ہیں جہاں پر ابھی پولنگ دوسرے فیز میں سولہ جنوری کو ہونی ہے اچھا ڈی اے خان کے اگر بات کر لی جائے تو ڈی اے خان میں جناب اعلان تو کیا گیا تھا پولنگ کا اور بعض جگہوں پر ہوئی بھی لیکن ڈی اے خان تحصیل جو تھی وہاں پر انتخابات کیونکہ ملتوی ہو گئے تھے تو وہ بھی ہونا باقی ہیں میں ٹانک میں ہو چکی ہے ڈی اے خان کی دیگر تحصیلوں میں بھی ہوگی ہے لیکن ڈی اے خان تحصیل پر وہ رک گئی ہے وہ آگے جا کے ہوگی جبکہ دو اہم تین ازلاہ جو ہیں ایک اہم تین ازلاہ ڈی اے خان کا جنوبی ورستان جو کہ قبائلی لیکہ جات سے ابھی شامل ہوا ہے جنوبی ورستان میں بھی ابھی پولنگ سولہ جنوری کو ہو رہی ہے مزید آگے بڑھیں تو بنو ڈویجن یعنی بنو ڈویجن کے اندر بنو اور لکی مروت میں پہلے فیز کے اندر پولنگ ہوگی ہے جبکہ دوسرے فیز کے اندر بنو ڈویجن کا اہم زلہ جس کا تعلق قبائلی لیکہ جات سے ہے یعنی شمالی ورستان وہاں ابھی جو ہے وہ پولنگ ہونا باقی ہے تو یوں اگر اس تمام معاملات کا اجازہ لیا ہے تو جو ازلہ ابھی جہاں پر سولہ جنوری کو پولنگ ہونی ہے اس میں جناب اپر چترار لور چترار اپر دیر لور دیر مالکن شانگلہ سوات جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کرم ایجنسی اب خیر اسے ایجنسی اس طرح سے نہیں کہیں گے کرم اور ارکزئی یہ دو ازلہ ہزارہ ڈویجن میں مان سیرہ ایپٹ آباد بڑھ گرام تورگر لور کوئستان اپر کوئستان کولائی پالاس یہاں پر ابھی پولنگ ہوگی اسی طرح جنوبی وزرستان اور شمالی وزرستان میں بھی جو ہے وہ سولہ جنوری کو پولنگ ہونے جا رہی ہے تو الیکشن کوئشن آب پاکستان کی جانب سے ان حلقوں کے اندر پولنگ ہونے کے بعد ہی تمام تر جو صورتحال ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں خیبر پختونخواہ کی جو مکمل نمبر گیم ہے وہ سامنے آئی گی اور صرف ادور نتائج کی بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخواہ میں سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اب یہ ای ازنا ہیں ڈیفینٹلی ان کا تعلق بھی خیبر پختونخواہ سے ہے جہاں پہ ستر سے زیادہ تحصیلیں ہیں اور دو تحصیلیں ابھی جو پہلے فیز کی ہیں وہاں پر بھی انتخابات ہونے ہیں تو پوری ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس کے قریب جو نشستیں ہیں اس کے بعد ہی یہ ساری صورتحال جا وہ واضح ہو سکے گی اسی طرح جو ماہرین ہیں انتخابی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ صاف نے ابھی سبق بھی سیکھا ہے پہلے فیز میں ووٹرز کو نکالنے میں ن کام رہی دوسرے فیز کے اندر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے خاص طور پر جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ازلاح ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے انتخابات جنوبی ازلاح کے اندر ہوئے ہیں وہاں جمعیت علماء اسلام کا ایک روائیتی بورٹ بینگ موجود تھا ان ازلاح کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اتنا بورٹ بینگ نہیں ہے یہاں پر نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی بھی جو ان اسلامی بھی پرفارم کرے گی لیکن بہرحال جو سب سے زیادہ نشستیں ہیں ان ازلاح کے اندر وہ پاکستان طریقہ انصاف ہی کی ہوں گی اور اس کے بعد جب ان تمام ایک سو تیس سے ایک سو پینٹیس نشستوں کا جو ٹوٹل ہے وہ سامنے آئے گا تو پھر اصل نمبر گیم سامنے آئے گی اور پاکستان طریقہ انصاف خیبر پختنواہ کی بڑی سیاسی جماعت بن کر ابرے گی اب دو اہم درین چیزیں جناب میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک چیز ہے جناب ایک ایک معاملہ ہے بنو کا اور دوسرا معاملہ ہے جناب پشاور کا پ بنو میں ہوا یہ ہے کہ اعلان تو ہو گیا تھا کہ بنو تحصیل کا جو میر ہیں وہ جمعیت علماء اسلام جیتی ہے لیکن اب الیکشن میشن پاکستان کی جانب سے اس نشست پر میر بنو کی سیٹ پر دوبارہ گنتی کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی جس پر الیکشن میشن نے چھاسی پولنگ سٹیشن پر بڑی تعداد ہے چھاسی پولنگ سٹیشن پر دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے ری کونٹنگ کا جو عمل ہے وہ جناب بدھ کی ص نو بجے شروع ہو جائے گا اور جہاں سے کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کامیاب قرار پائے تھے دیفینٹلی ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے میر پشاور کی جو سیٹ ہے اس پر بھی دوبارہ گنتی کی درخواست جو ہے وہ جمع کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ گنتی کی جو درخواست ہے وہ جمع کروائی جاری ہے لیکن ایک بات بیرال اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ٹی وی چینل کے اوپر یہ بات پیش کی جاری ہے کہ پشاور سے جمعیت علماء اسلام کے میئر جید کے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے یہاں پر بھی جو ہے وہ ابھی حتمی نتائج کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا بلکہ غیر حتمی نتائج کا اعلان بھی ابھی نہیں کیا گیا ابھی کیونکہ الیکشن کمیشن کے مطابق سٹی میئر کے عدے پر یہاں پر جو ہے وہ چھے پولنگ سٹیشن کے اوپر بدنظمی کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیا گیا تھا اور وہاں پ دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی اور جو ترجمان ہے الیکشن کمیشن نے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ دوبارہ پولنگ کے لیے تاحال کوئی تاریخ مقررنے کی گئی تاہم یہ تیہ ہے کہ سٹی میئر کے لیے چھے پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ ہونے جاری ہے اور ان نتائج کے بعد ہی یہ کہا جا سکے گا کہ میئر کے عہدے پر کامیابی جو ہے وہ کس کو حاصل ہوئی ہے اس طرح سے یہ اہم ترین اور بڑی ڈویلیپمنٹس ہیں اور الیکشن کمیشن کے عقام کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ میڈیا تک پہنچائی گئی ہے کہا گیا ہے کہ میڈیا کے اوپر جو اندازوں سے نمبر گیم چل رہی ہے وہ درست نہیں ہے وہ غلط ہے اور جب آزاد امیدوار بھی شامل ہوں گے جب پشاور اور بنو کے ساتھ ساتھ دیگر جو ابھی کچھ تحصیلیں باقی ہیں کیونکہ چونسٹ میں سے کچھ لوگوں کے خیال میں پینچالیس نشستوں کے آئے ہیں جو نتائج ہیں کچھ کے خیال میں چالیس کے آئے ہیں ابھی مکمل نہیں ہوئے جب مکمل نتائج سامنے آئیں گے اور اس اس کے بعد پھر دوسرے فیز کے اندر بھی اٹھارہ ازلا کی ستر کے قریب جو تحصیلیں ہیں وہاں پر بھی جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی جو اصل صورتحال ہے وہ سامنے آئے گی کہ خیبر پختونخواہ میں کس سیاسی جماعت میں جو ہے وہ زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں اس سے پہلے کسی بھی قسم کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف کیا سارائیاں ہیں اور میڈیا کو جو ہے وہ اس سے گریز کرنا چاہیے ایسا کہنا ہے الیکشن میشن پاکستان کے حکام کا تو جناب یہ تھی تمام تر تازہ تین اپ ڈیٹس اور بڑی تفصیلات اور اگلی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اہم ترین وجوات جن کی مناپر پاکستان طریقہ انصاف کو کچھ مقصود پاکٹس کے اندر جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا کیوں کرنا پڑا اس کی تفصیلات کچھ فیکسن فگر کے ساتھ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی عدم میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان